اَفَا مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِزْوَانِن تو کیا بھلا وہ کہ جس نے اپنی بنیاد رکھی ہو اپنی عمارت کی تقوى پر اللہ کی طرف سے اور اس کی رضا پر وہ بہتر ہے اَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ یا وہ کہ جس نے اپنی تعبیر کی بنیاد رکھی ہے عَلَىٰ شَفَا جُوْفِنْ حَارِن ایک ایسی کھائی کے کنارے پر جس کا کنارہ گرہ چاہتا ہے فَنْحَارَ بِهِ فِي نَعْرِ جَحْنَّم تو پھر وہ اس کو لے کر گر گیا نار جہنم میں یعنی یہ کہ انسان تعمیر کرتا ہے تو کوئی جگہ دیکھتا ہے فرض کیجئے کوئی ایسی جگہ ہے کہ نیچے سے کھوکلی ہے آپ نے دیکھا ہوگا بعض جگہ دریاؤں کے کناروں کے اوپر کہ نیچے سے لیکن اوپر کنارہ چلا آ رہا ہے اب اس کنارے کے اوپر جو ہے جس کے نیچے سپورٹ میں یہ کوئی تعمیر کرے گا تو وہ تعمیر کہاں جائے گی وہ تو ظاہر بات ہے کہ وہ دریاؤں میں گر جائے گی تو اصل میں یہ جو تدبیریں ہوتی ہیں منافقین کی ان کی مثال ایسے ہے کہ جہنم کے کنارے کے اوپر یہ خشکی ہے اس کا کنارہ باہر نکلا ہوا ہے اس پر ہی اپنی تعمیر کر رہے ہیں ظاہر بات ہے کہ وہ کنارہ بھی ڈھے جائے گا اور ان کو اور ان کی تعمیر کو لے کر جہنم میں جاگے دے گا واللہ علیہ اہد القوم الظالمین اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو راہیاب نہیں کرتا